نحمدہو و نسلی و نسلیم علیہ رسول نبی جلکریم سگے مدینہ محمد الیاس اکتار قادری رزوی عفیان ہو کی جانب سے عالمی مجلس مشاورت کی اسلامی بہنوں اور میری دیگر ذمہ دار مدنی بیٹیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ مدنی مشورے کی ترقیب ہے آج تو میں بھی مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ تعالی آپ کے مدنی کاموں میں خوب 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 مدینے کے بارہ چاند لگا دے خوب مدنی کام ہو اللہ کرے اخلاص ملے اخلاص سے جو کام ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے بغیر اخلاص کے کام جو ہے وہ نامقبول بعض اوقات نیکی کی دعوت دینے میں بھی بندہ جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے اس کا خیال رکھے گا اب چونکہ ستائی بہنوں میں بھی کام تو کافی بڑھ گیا ہے تو جب کام بڑھتا ہے تو مسائل بھی بڑھتے ہیں اب مسائل بڑھنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں اس میں یہ کہ اولاں زبان کی حفاظت پر توجہ دی جائے کہ یہ زبان جو ہے جب چلتی ہے نا تو کنچی کی طرح وہ کٹتی چلی جاتی ہے اور نہ جانے کتنوں کے دل کٹ کے رکھ دیتی ہے تو یہ زبان کی حتیات تنز نہ کیے جائیں مزاق آپس میں نہ ہو جو دل آزار مزاق ہوتے ہیں جیسے تو اس طرح کا اگر ماحول نہیں ہوگا سنجیدہ ماحول ہوگا تو مدنی کام انشاءاللہ بڑھے گا پھر دل آزاری تو کرنی نہیں ہے یعنی ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو ہماری طرف سے ایزہ تو نہ پہنچے خدا نہ قصدہ کبھی کوئی بات کمزور ہو بھی جائے قصدن تو نہ ہو بلا قصد تو فوراں توبہ کر لی جائے جس کا دل اگر دگ گیا تو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے وہ معاف کروا لینا چاہیے تو اس طرح انشاءاللہ مزید محبت بڑھے گی آپس کی انشاءاللہ اور مدنی مشوروں میں کوئی کمزور مشورہ دے دے یا ویسے ہی نجی گفتگو میں کوئی کمزور بات کر دے تو اس کا مزاق نہ اڑائی ہے اگرچہ سامنے جو بھی ہے بلے وہ ہس کر بات کر رہا ہے لیکن اندرونی طور پر اس کا دل دکھ سکتا ہے تو دوسروں کو اہمیت دی جائے یعنی کہ خود رائی یعنی اپنی رائے کو ہی فوقیت دینا دوسروں پر یہ طریقہ غلط ہے بلکہ دوسروں کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے کہ بعض اوقات وہ مشورہ اگرچہ دینے والا چھوٹا ہو یہ بہت اچھا مشورہ دے جاتا ہے وہ کسی نے کہا کہ جو دوسروں کو اہمیت دیتا ہے اسے بھی اہمیت دی جاتی ہے مزید یہ کہ وہ نرمی کی مدنی التجا ہے بعض اس سائی بہنیں دارے اس میں جذباتی بھی ہوتی ہوں گی جسے اس سائی بھائی اور حکمت عملی نہیں آتی حکمت عملی کے بھی غیر کام نہیں ہو سکتا سامنے والی کی نفسیات کے مطابق بات کرنی ہے اب بعض اس سائی بہنیں شاید اسی کو کام سمجھتی ہوں کہ بس مدنی برقہ پہنا دیا تو جیسے ولایت کی ساری منزل نے تکروا دی ایسا نہیں ہے اس دور میں اور مدنی برقہ پہننا واقعی یہ بہت بڑا کارنام آئے تو یہ کام جو نا یہ بہت آئیست تگی سے ہوگا اولاً نماز کی دعوت دی جائے مزید ان کاموں کی تلقین کی جائے جن پر عمل آسان ہے ماں باپ کی اطاعت کریں بال بچے والی ہے تو ان کے اببو کی اطاعت کریں اس طرح کا ذہن در یہ بھی ضروری ہے بلکہ یہی ضروری ہے مدنی برقہ فرض یا باجب نہیں ہے شریف پردہ فرض ہے اجنبیوں کے سامنے اب مثال کے طور پر کسی نے اپنے آپ کو چادر میں اچھی طرح چھپا لیا جو چیزیں چھپانے کی ہیں بال چھپا لیا اپنے بازو چھپا لیا پورا بدن چھپا لیا تو یہ اس کا شریف پردہ ہے مدنی برقہ والے نہیں ہیں اور اگر مدنی برقہ کہنے کو مدنی برقہ ہے لیکن وہ حقیقت میں شریف پردہ نہیں کرتی بال اس کے نکل رہوار تو ظاہر ہے کہ یہ شریف پردہ نہیں ہے تو شریف پردہ جو ہے نا اس کی بے شک تلقین کی جائے لیکن ایک دم مدن بہن کو پہلی ملاقات میں آپ اس طرح کی شدت کیسا سمجھانا شروع کر دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پلٹ کر دیکھیں نہیں جس پر ہمارا ذنے غالب ہے کہ یہ جو بے پردہ ہے اور اگر کسی صاحب بہن کا ذن غالب آگیا کہ میں اس کو سمجھاؤں گی تو یہ مان جائے گی اور شرعی پردہ کر لے گی اب تو آپ سمجھانا واجب ہو جائے گا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ویسے صرف یہ دو تین مسائل کو لے کر سختیاں کرتے رہنا صرف یہ کام نہیں ہے ہم کو رضا الہی چاہیے جس راستے سے بھی مل جائے تو اس لئے مطلب وہ نرمی 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 کسی بھی مسئلہ پر سختی کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کوئی بے نمازی ہے تو اس کو بھی مار کر ہم نے نہیں پڑھانی نماز ہم نے ترغیب دینی ہے جو ہمارا منصب ہے وہ باپ اور بیٹے کے مسائل وہ یہاں بسکس نہیں کر رہا ہے میں جنرل مبلغہ کے لئے مدنی پھول ارز کر رہا ہوں اسی طرح جن کی دوسرے ممالک کی ذمہ داریاں ہیں ان عیسائی بہنوں کو تو زیادہ احتیاطیں کرنی ہیں اور دل بہت بڑا رکھنا ہے کہ پاکستان میں تو اب بھی ایک مدنی ماحول بھی ہے اپنے پاس پھر یہاں مدنی کاموں کی بھی آزادیاں ہیں مسلمان بھی بکسرت ہیں لیکن باہر ملکوں میں جہاں مسلمانوں کی کسرت نہیں ہے کمی ہے ان ملکوں میں یہاں جہاں ممالک ہے لیکن وہاں ہمارے جیسا مدنی ماحول نہیں ہے سختیاں بہت ہیں تو وہاں کی حکمت عملی کے مطابق جو ہمیں اصول بتائے گئے مدنی اصول ان کے دائرے میں رہ کر مدنی کام کرنے اور دل بہت بڑا رکھنا ہے اور کھینچ کھانچ کے مطلب اگر آپ ان کو بھی راہ راست پر لانا چاہیں گی تو وہ پھر آپ کے ہاتھ سے نکن جائیں گے تو نرمی سے پیار سے حکمت عملی سے مدنی کام کریں اور ساتھ میں دل بھی بڑا رکھنا ہے بعض حسائی مہنوں کے عادت ہوتی ہے کہ یا تو وہ ذمہ دار ہیں اب کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیا تو ان سے وہ بھیڑ جاتی ہوں گی کس کو پوچھ کے کیا دا مجھے کیوں نہیں پوچھا تو یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یہ انداز نہ ہو بلکہ طریقے کا اصول وہ سمجھائے جائیں نہ کہ یہ انداز ہو کہ وہ اگلی پھر وہ لڑا ہی کر دیں جگڑا ہو جائیں دل آزاری کی صورت بن جائیں اسی طرح بعض حسائی مہنوں کے عادت یہ بھی ہوتی ہوتا تو تعجب نہیں ہے کہ بات بات میں ناراض ہو جانا ذرا کچھ کسی نے کہے سن لیا تو وہ موڈاف ہو گیا موڈ چڑ گیا تو ایسی حسائی مہن کام نہیں کر سکتی اس کے لئے بہت دشواری ہوں گی تو یہ عادت میں بتکلوف نکال نہیں بڑے گی بات بات میں ناراض نہ ہو دل بڑا رکھے اور افو و درگزر سے کام لے اسی طرح بعض سنائی بھائی بھی غسیلے ہوتے ہیں سنائی بہنیں بھی غسیلی ہوتی ہیں تو جو غسیلہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی کام میں بڑی رکاوٹیں پڑتی ہیں تو غصے سے جان چھڑانی ضروری ہے بڑی عمر کی سنائی بہنوں کو زیادہ عطا ہوگا لیکن ان کو زیادہ صبر کر کے زیادہ عجر کا حق دار بننا ہے غصہ نہیں کرنا کہ غسیلی مبلغہ یا غسیلے مبلغ بھی باہر ہا یہ فیل ہو جاتے ہیں کام میں کہ انفرادی کوشش میں بعض اوقات ماہر تو ہوتے ہیں جمع تو کر لیتے ہیں لیکن پھر جب ایک بار جلال شاہ بابا کی سواری ان پر آتی ہے نا غصہ آتا ہے نا تو پھر یہ سب کو بغا دیتے ہیں یعنی یوں سمجھو کہ بہترین بریانی کھلائیں گے مہمان کو اب مہمان سے کوئی بات مزاک کے خلاف صادیر ہوئی تو وہی خالی پھر اٹھا گئے اس کے موہ پہ دے مارنی ہے سارا کیا کرایا گیا تو یہ نہیں کرنا آپ نے اور ہر صورت میں نرمی سے کام لینا ہے ہائے فلاہو کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں لوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تغیانی میں جس کے کشتی ہو محمد کی لگے بانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجگونہ گار کو بیش صاحب مغفرت کی دعا میں یاد رکھیے مدنی کاموں کو کرنا بھی ان میں حصے بھی لینا ہے افتاوار اجتماع کی بھی ترکیم مضبوط ہو آپ کی اور جو بھی آپ کے مدنی کام ہیں ان میں مضبوطی سے جمع رہنا ہے انفرادی عبادت کے لئے بھی وقت نکالنا ہے جیہ نوافل ہیں تلاوت ہیں ذکر و اذکار ہیں اپنے اپنے مرشیدین کے شجرے کہ عوراد بھی پڑھنے کہ ان کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں نفل روزے جب جب ممکن ہو اور شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو کیونکہ نفل روزہ بچے کے ابو کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی عورت جو ہے تو اس لئے ان کی اجازت بھی لے لے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے آپ کے ذریعے خوب مدنی کام ہو اپنے گھر کے محارم پر بھی کوششیں کر کے ان کو مدنی قافلوں کے مسافر بناتی رہیں ان کو مدنی اجتبہ کا پابند کریں لیکن یہ سب اسی صورت میں ہوگا کہ آپ کی اخلاقی اور کردار کا اثر گھر والوں پر ہوگا اگر محارم آپ کے اخلاق سے ہی اگر ود متاثر ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے جو اس نے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے وہ کام کرنے وڑا کامیاب ہوتا ہے اللہ کرے کہ آپ بھی کامیاب ہوں ہم سب کے اخلاق سمر جہاں آپ سب کے اخلاق درست ہوں سب کے صدقے میرے بھی اخلاق درست ہو جائیں میں بھی اچھا ہو جاؤں اور مدنی کام کو میری بے حساب مغفرت صحت حفاظت آفیت کے لیے ضرور دعائیں فرماتی رہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد